بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کے اثر خان یوٹیوب چانل دیکھ رہے ہیں آنے والے 28 گھنٹے انتہائی اہم ہیں کس کے لیے یوکرائن کے لیے یہ کہنا یوکرائن کے صدر کا ہے جو اس وقت اپنے ملک کے اندر کبھی بنکر میں گھس رہے ہیں کبھی چھپ رہے ہیں کبھی کیا کر رہے ہیں کبھی لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ میری بات پھر سن لو مجھے گرفتار کر لیا جائے گا مجھے شاید مار دیا جائے کوپ ہو جائے گا اور اس کے پیچھے جو ہے رشیہ ہے رشیہ اسے پچھ کر رہا ہے اور یہ اوپن لی کہہ رہا ہے وہ ٹی وی ٹی وی اس کے وہ ہیں مطلب پریس پریس کانفرنس پہ بھی کر رہا ہے وہ یہی بات کر رہا ہے وہ اپنا جو قوم سے خطاب کر رہا ہے اس میں بھی یہی کہہ رہا ہے ہم نے اس کے اندر جانا ہے کہ چل کیا رہا ہے ہو کیا رہا ہے کیا اتنا اوپن لی ہوتا ہے کیا یہ 28 گھنٹے میں ایسا ہوتا ہوا نظر آ بھی جائے گا ہم کو تو یہ ہمیں دیکھنا ہے کہ تمام چیزیں کیسے ہو رہی ہیں کون اس کو پرموٹ کر رہا ہے کون اس کو ب� رہا ہے اور انجام کہنے کے لے گا یہ تمام باتیں ہمیں ویڈیو میں قبر کرنی ہے لیکن اس سے پہلے ہم آپ کو یہ دکھا دیں خبر آپ دیکھتے جائیے ساتھ ساتھ تاکہ آپ کو ثبوت ملتے رہیں کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی where is the proof تو بھائی وہ آپ نے دیکھا ہی ہوگا وہ یوں جو کرتا ہے تو بھائی یہ رہا proof ہماری سکرین پہ ہوتا proof ٹھیک ہے نا اگر آپ ایم پی تھری کر کے ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو میں کچھ کہنے سکتا یہاں پر proof کو مل جائے گا ایکسکلوزف یوکرائن پی ایم سیز ریشیا ایپسلوٹلی بہائنڈ کاپ اٹیمٹ وہ کہتے ہیں کہ جی امریکہ کی مان لیجیے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی کاپ ہوگا بغاوت ہوگی اور اس بغاوت کی پیچھے کون ہوگا آف کورس ریشیا ہوگا اور اس کے بعد جو ہے ایک ایک مقدمہ تیار ہو گیا کہ یہ ریشیا جو ہے یہ اس کے پیچھے ہے اس طرح سے وہ دو کام کر رہا ہوگا فر ایزمپل چاہے پہلے خبر لے لیں یوکرائن آن ہائی ایلرٹ ایس تھریٹ آف ریشیا بیٹکاپ وہ پہلے بول دیں جی ہم آئی ایلرٹ کے اوپر ہیں یعنی یہ افر تفریم اچھی بھی ہے ریوکران کے اندر اس ٹیم چاہے ریشیا کچھ کرے یا نہ کرے چاہے آپ لوگ کچھ سوچیں نہ سوچیں چاہے آپ مجھے بولیں کہ آپ نے تو قدر آٹھ والیز ہنٹے پھر کیا ہوا اس کا وہ تمام باتے بھی جگہ لیکن یہاں پہ کی خبر لیں گے تو وہ بھی یہ کہہ رہا ہے کہ تھریٹ آف ریشیا انوینجن اب وہ جو جو وہ ہے نا جو انس تمام محول میں وہ کہہ ریشیا کو بھی گھزنا ہے تو یہ تمام خطرہ جو ہے خدشہ آف کورس ظاہر سی بات ہے کہ وہاں جو الیٹ کلاس ہے جو اس ٹیم پریزیڈنٹ ہے یا جو وزرہ ہیں جو وہاں پر جو بھی اوپر لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم تو آریسٹ ہو جائیں گے تو آج وہ محلوں میں ہیں پھر آریسٹ ہو جائیں گے تو یہ ان کا ان کا خیال ہے میں آپ کو یہ کہہ دوں ابھی ان کو یہ خیال ہے لیکن آپ کی دماغ میں ایک بات تو آتی ہوگی نا کومنسی بات ہے نا کیا اس محول کو جو کریئٹ کیا گیا ہے کیا اگر لیٹس سے اگر اگر اٹھالیس گھنٹے میں یہ سب ہو جائے گا یہ وہ کہہ رہے ہیں تو اگر یہ ہونا بھی تھا تو کیا اس محول کے بعد ہو سکتا ہے پہلا مسئلہ کیونکہ اگر ان اٹھالیس گھنٹوں میں یہ ہو جائے تو ریشیا کہاں کھڑا ہوگا اور اگر نہیں ہوتا تو یو ایس کی ریپورٹس اور یوکرین کہاں کھڑا ہوگا تو یہ تو ٹائم ٹائم ویل پروف کہ وہ جو فرسٹ ویک آف ڈسمبر کا تھا اور ابھی وہ کہہ رہے گا دو دن میں ہو جائے گا تو ٹائم ویل پروف کہ کون صحیح تھا کون غلط تھا یہ تو ہم بھی دیکھیں گے آپ بھی دیکھیں گے لیکن آپ دماغ میں رکھئے گا کہ جب دنیا کھیلنا شروع کرتی ہے ریشیا سے تو وہ یوکرائن کا بڈن دباتی ہے یاد یہ بڈن ہیں اس سے زیادہ ان کی احمیت نہیں ہوتی ہے جب انہوں نے ریشیا کو کھیلنا ہوتا ہے تو وہ بڈن دباتی یوکرائن کا اور جب انہوں نے چین سے کھیلنا ہوتا تو بڈن دباتی تائیوان کا یہ دماغ پر رکھئے گا لیکن یہاں پر ایک اور بڈن بھی ہے ماہو کی وسیعت جب ماہو کی وسیعت ان کو یاد آتی ہے تو وہ بڈن دباتے ہیں انڈیا کا اور وہ کیوں دباتے ہیں دیکھیں اس ٹائم صورتحال یہ ہے کہ اگر میں چین کی بات کروں یہاں پر اس خبر کو تھوڑا سا روک کر کے تو آپ کے دماغ میں ہونا چاہیے کہ چین جو ہے وہ اس کو وار چاہیے سیدھی سی بات ہے کیوں وار چاہیے اس لیے وار نہیں چاہیے کہ اس کو وار کرنی ہے یعنی کہ اس کو کوئی پرولیم ہے دو کام اس کو چاہیے ہیں ایک تو اس کو ماہوں کی وسیعت پوری کرنی ہے جو آپ کو میں نے کئی ویڈیو کر چکا ہوں میں کم از کم دس پندر ویڈیو کر چکا ہوں کہ ماہوں کی وسیعت یہاں پر موجود ہے اور اس کو اپنے فائی فنگر پولیسی کو پر چلنا ہے کہ جہاں اس کو طبت کے ساتھ پانچ انگلیاں جوڑنی ہیں لڈاک ہے یا آروناشل ہے جتنے بھی پانچ انگلیاں ہیں جوڑنی ہے تب اس کا ہاتھ پورا ہوگا اور وہ پنچ بنے گا کہتا ہے کہ یہ پنچ سے ہم دنیا کو ماریں گے تو یہاں پر صورتحال یہ ہے کہ جنگ کیوں پھر مانگ رہا ہے وہ یہ تو اس کو ایسی مل جائے گا کیونکہ یہاں پر آپ کو میں بتا دیتا ہوں کہ جو ریشیا جو کوشش کر رہا ہے وہ آپ کو میں بتا دیتا ہوں کہ اس کام کے اندر وہ کیا کر رہا ہے لیکن چائنہ اور ریشیا میں اس طرح میں بات ہی چل رہی ہے یہ دونوں بٹن والے ملک ہیں نا یوکرائن اور تائیوان کو لے کر یہ دونوں ملک یہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ انڈیا کے ساتھ جنگ کی جائے یا انڈیا کے ساتھ اتحاد کیا جائے یعنی کہ اب یہ اس کے اوپر ڈیپیٹ ہو رہی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے بٹوین ریشیا اور چائنہ ریشیا کی خواہش ہے کہ آپ اس کے ساتھ پیس کے طرف چلے جائیں یعنی کہ یہ آپ کو سب کچھ دے گا یہ آپ کو سب جو آپ مانگ رہے ہو آپ کی فائی فنگر بنا دے گا آپ کو لداغ بھی دے گا ارونچل بھی دے گا لیکن اس کے ساتھ جنگ مت کرو جنگ سے ڈر رہا ہے وہ اس ٹیم جو بھارت جو بی جیوی سرکار ہے اس کی حالت بہت زیادہ خراب ہے اس بات کو لے کر کہ جنگ مسلط کیوں کر رہا اچھا اب چین کی جو تھیوری ہے وہ کہتے ہیں کہ جی میں نے کبھی اپنی فوج کو عزمایا ہی نہیں ہے تو مجھے ایک بڑی جنگ میں جانا ہے یہ کوئی جنگ نہیں اس کے لیے انڈیا اس کے لیے کوئی کاؤنٹ میں نہیں آتی یہ انڈیا کی اگر وہ وارک چھننے کی بات کرتا ہے کبھی لڑنے کی بات کرتا ہے وہ جو آپ سنتے ہیں یا ہم کبھی ریپورٹ کرتے ہیں کبھی آپ سنتے ہوں گے وہ جنگ سمجھ کے نہیں بولتا وہ کہتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ جی مجھے ایکسرسائز کرنی ہے مجھے یہ ڈرل کرنی ہے اس کے لیے ڈرل لائی ہے اب بھارت کے لیے تو وہ ایک بہت خطرناک جنگ ہو جائے گی لیکن اس کے لیے ایک ایک نیچرل ڈرل کے وہ اس کے اندر جو ہے جنمنلی فوجی آئے گا وہ اس کے ساتھ کریں گے تو جو ٹیکنالوجی ان کے پاس ہے چین کے پاس وہ وہ ازمانہ چاہتا ہے ان ارل وے وہ کہتا ہے کہ جی مجھے ایک بڑی جنگ میں جانا ہے اب وہ جو بڑی جنگ ہے اس کے اوپر ہم نے ایکسرسی ویڈیو کرنی ہے لیکن وہ کہتا ہے کہ اس جنگ سے پہلے اس جنگ سے پہلے مجھے اپنے فوجیوں کو ان کی مرال کو ان کی اسلحے کو ان کی ٹیکنالوجی کو جو سائبر وائر فیر جتے بھی ہوتے ہیں ان سب کو میں نے ٹیسٹ کرنا ہے وی نیڈ آ گراؤنڈ کہ جہاں ہمیں ٹیسٹ کریں وی نیڈ آ پرٹیکل ٹیسٹ ٹیسٹنگ لیبارٹری تو اس لیبارٹری کے اندر جو ہے ان کے تمام چیز ٹیسٹ ہو جائیں گے وی نیڈ آ گراؤنڈ مطبع جب آپ کرکٹ میں میچ کھلنے جا رہے ہوتے ہیں تو آپ کے پہلے نیٹ پریکٹس ہوتی ہے تو دے آر آسکنگ فور نیٹ پریکٹس اب یہ جو پی ایلے ہے یہ اس کی ڈیمانڈ ہے کہ ہمیں یہ کروا دیں تو ہم مزا آ جائے گا لیکن اس کے اندر آپ یہ خبر لے لیں یہ خبر ابھی بہت ایٹرسٹنگ ہے کہ جو ریشیا ہے وہ اس کے اوپر کام کر رہا ہے آپ دیکھتے یہ ہیں کہ چین کی خواہش پوری ہوتی ہے یا ریشیا کی وہ آپ کو اس خبر سمجھ ماجھے گی کہ کس طرف کیا ہونے جا رہا ہے یہ کوئی ہوائی باتیں نہیں ہو رہی ہیں خبر لیں گلوبل ٹائمز کی گلوبل ٹائم چائنہ کا اخبار کیا کہہ رہا ہے کہتے ہیں انڈیا سپورٹ فور بیجنگ ونٹر اولمپک گیمز شوز ایٹ نوٹ ای نیچرل یو ایس ایل آئی ہے یعنی کہ آل ریڈی آل ریڈی بھارت نے بیجنگ ونٹر اولمپک کو سپورٹ کر دیا ہے اس نے کہا ہونا چاہیے ہوگا ہم جائیں گے چین ہمارا دوست ہے تمام باتیں تو اس کے اوپر یہ خبر اور طریقے سے بھی لگ سکتی تھی معاملہ بتاتا ہے کہ آپ کو کچھ امریکہ سپورٹ کر دیا ہے نہیں یعنی کہ یہ آپ بلکل ہی اس کے اوپر نہیں ہو گئے ہو تو وہاں سے کٹا جا سکتا ہے کیونکہ چائنہ ریشیا یہ بھی چاہتا ہے کہ اس کو میں کٹوا دوں یو ایس سے جب بلکل کٹ جائے گا تو اس کو انڈیا بیجنگ سپورٹ کرے گا جب بلکل کٹ جائے گا تو وہاں پر آ کر صورتحالی ہوگی کہ میرا اسلحہ بھارت خرید پائے گا اف کورس در اور ضرورت یہ آپ کے دماغ میں تھیوری ہے نا در اور ضرورت جہاں در اور ضرورت نہیں ہے وہاں پر رشتہ چھوٹے چل سکتے ہیں کون سا رشتہ چلے گا آپ کا رشتہ جو اللہ سے قائم ہے وہ کس چیز کے اوپر قائم ہے در اور ضرورت آپ کو آخرت کا خوف آیا ہوئے اور کیا ہے آپ کو دوزخ کا خوف آیا ہوئے تو آپ در ہے آپ کا رشتہ مضبوط ہے اور خوف کھاتے ہیں آپ اس بات کا اور ضرورت آپ کو یہ ہے کہ آپ دعائیں کارا شروع کر دیتے ہیں نمازیں پڑھتے ہیں یا اللہ مجھے یہ بھی دے دے یہ بھی دے 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 تو کون دے رہا ہے تو ضرورت بھی توقی ہے تو ڈر اور ضرورت کے رشتے کے اندر جو ہے یہ آپ CGTN کی بات کر رہے ہیں رشیا انڈیا چائنہ فارمیٹ اس جو ہے لائٹ ہاؤس آف ٹرو اب یہاں پر رشیا نے کیا کیا کہ بھارت کو بٹھایا بات کرو چائنہ سے بات کرو تو کہتے ہیں کہ یہ ایک نیا فیس کہہ لیں کچھ بھی کہہ لیں لیکن بہرحال اس کے اندر چائنہ کو کیا فائدہ ہوگا تو میں آپ کو اس کے پر بعد میں بات کر لوں گا لیکن رشیا کو جو ہے نا اس کو ایک پکا کلائنٹ چاہیے کیونکہ یہاں پر اس کے ساتھ پرولم ہونے والی ہے کیونکہ اس فور ہنڈرٹ کا معاملہ آپ کے سامنے ہے اس کے بعد پابندیوں کا مسئلہ آپ کے سامنے ہے پھر چیک میٹ کا مسئلہ آپ کے سامنے ہے اور اس کے بعد پوٹن صاحب جو ہے وہ خود تشریف لے آ رہے ہیں بھارت وہ کہتے ہیں کہ جی میں ڈریک بات کر لیتا ہوں کہ بھائی جن ادھر ہونا ہے ادھر ہونا ہے اگر ادھر ہونا ہے تو پھر چائنہ مطلب ٹھیک ہے نا ڈریکن لے کے جائے گا وہ پلاسچک کا وہ دکھاتا رہے گا اس کو تو اس طرح سے ہو جائے نا وہ ڈریکن دکھا دکھا کے جو ہے رشیہ اپنے کام سیدھے کر رہا ہے لیکن میں نے کوئی دوبارہ ہمیشہ میں ایک بات کرتا ہوں اگر رشیہ ایسا کر رہا ہے تو کیا غلط کر رہا ہے آپ کو میں نے کہا تھا پہلے بھی کہ امریکہ فرسٹ امریکنز کے لیے رشیہ فرسٹ رشیانز کے لیس میں کونسی بری بات ہے کیونکہ ہر ملک کھیل رہا ہے تو اگر سوڑا سا رشیہ کھیل لے گا بھارت کے ساتھ تھوڑی سا سپورٹ لے لے گا چین سے اور ڈر بٹھائے گا یو ایس کا ضرورت بنائے گا اپنے آپ کو تو کیا ہو رہی ہے اس کے اندر تھیوری ہے اگلی وڈیو ملتے ہیں اللہ حافظ